بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انساری نیٹور کے تمام دوستوں کو میں محمد سلیم کی طرف سے قلوس ورح السلام ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسی طرح اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیوکیشن پہنچے سب سے پہلے آپ سلیکہ اور آرام کی چند بات رات کو درباچہ بند کرتے وقت گھر کے اندر اچھی طرح دیکھ بھال کر لو کی کوئی اجنبی یا پتہ بلی تو اندر نہیں رہ گئے یہ عادت ڈال لینے سے انساء اللہ تعالیٰ گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور گھر کے تمام سامانوں کو ساف سترا رکھو اور ہر چیچ کو اس کی جگہ پر رکھو گھر والے باپس میں تیہ کرنے کی فلا چیچ فلا جگہ رکھی جائے گی پھر سب گھر والے اس کی پابند ہو جائیں کہ جب اس چیچ کو وہاں سے اٹھائیں استعمال کرکے پھر اسی جگہ رکھ دیں تاکہ ہر آرامی کو بغیر پونچھے اور بلا ڈھونڈے وہ بہیں مل جائے اور جرورت کی وقت تلاز کرنے کی حجازت نہ پڑے گھر کے تمام برطنوں کو دھو ماج کر کسی علماری یا تھاک پر اُلٹا کرکے رکھ دو اور پھر دوبارہ اس برطن کو استعمال کرنا ہو تو پھر اس برطن کو بغیر دھوئے استعمال نہ کریں کوئی جھونٹا برطن یا دبا یا پھر اس برطن کو بغیر دھوئے استعمال نہ کریں اندھیرے میں بلا وقت دیکھے ہوئے ہرگج ہرگج نہ پھانی پیو اور نہ کھانا کھاؤ گھر یا آنگن کے راستوں میں چارپائی کرسی یا برطن یا کوئی سامان مت ڈالا کرو ایسے کرنے سے باز دفعہ روز کی عادت سے مطابق بھی کھٹکے چلے آنے والے کو ٹھوکر جرور لگتی ہے اور بعض مرتبہ تو سخت چھوٹے بھی لگ جاتی ہیں سراہی کے موں یا لوٹے کی ٹوٹے سے موں لگا کر کبھی ہرگج پانی نہ پیو کیونکہ اب بلند تو یہ تہجیب کے خلاف ہے دوسروں یہ خطرہ ہے کہ سراہی ٹوٹی میں کوئی کیڑا مکوڑا چھپا ہو اور وہ پانی کے ساتھ پیٹ یا حلق میں چلا جائے ہفتہ یا دس دنوں میں ایک دن گھر کی مکمل صفحی کر لیا کرو دن رات بیٹھے رہنا یا پلم پر سوئے یا لیٹے رہنا تندرستی کے لیے بے حق مقصان دے ہے مردوں کو صاف اور کھلی ہوا میں کچھ چل پھر لینا اور عورتوں کو کچھ محنت کام ہاتھ سے کر لینا تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے جس جگہ چند آدمی بیٹھے ہوں اس جگہ بیٹھ کر نہ ٹھوکو نہ خکار نکالو نہ صاف کرو کہ خلاف یہ تہجیب بھی ہے اور دوسروں کے لیے گھن پیدا کرنے والی چیز ہے دامن یا آچل یا آستین سے نہ صاف نہ کرو نہ ہاتھ مو ان چیزوں سے پہنچو کیونکہ یہ گندگی ہے اور تہجیب کے خلاف بھی جوتی اور کپڑا یا بستر استعمال سے پہلے جھال لیا کرو ممکن ہے کوئی موجی جانور پیٹھا ہو اور بے خبری میں تمہیں بھس لے چھوٹے بچوں کو کھلاتے کھلاتے کبھی ہرگج ہرگج اچھال کر نہ کھلاو خدا نکھ واسطہ ہاتھ سے چھوپ جائے تو بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی بیج دروازے میں نہ بیٹھا کرو سب آنے والیوں کو تکلیف ہوگی اور خود تم بھی تکلیف اٹھاؤگے اگر کو سیدھا جگہوں میں کسی کے پھولا فنسی یا دردبا برم ہو تو اس سے یہ ناپنسو کی کہاں ہے اس سے کھوا مکھوا اس کو سربندگی ہوگی پاکھانا یا گسل کھانا سے کمر بند یا تہمن یا ساری باندھتے ہوئے باہر مت نکلو بلکہ اندر ہی سے باندھ کر باہر نکلو جب تم سے کوئی سکس کوئی بات پہنچھے تو پہلے اس کا جواب دو پھر دوسرے کام میں اور اتنے جور سے بولو کی سامنے والا اچھی طرح سن لے اور تمہاری باتوں کو سمجھ لے جوان کر کے ہاتھ یا سر کے ساروں سے کچھ کہنا یا کسی بات کا جواب دینا یہ خلاف تہجیب اور ہماکت کی بات ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی پوسیدہ بات کسی سے کہنی ہو اور وہ سکس اس مجلس میں موجود ہو تو آنکھ یا ہاتھ سے بار بار اس کی طرف اسارہ مت کرو کہ نہ ہم اس سکس کو طرف طرف کے سبھات ہوگے کسی کو سامنے پیس کرو دور سے فینک کر کوئی چیز کسی کو مت دیا کرو سائد اس کے ہاتھ میں نہ پہنچ سکے اور جمین پر گر کر ٹوٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے اگر کسی کو پنکھا جھلو تو اس کا خیال رکھو کہ اس کے سر یا چہرہ یا بدن کی کسی حصہ میں پنکھا لگنے نہ پائے اور پنکھے کو اتنے چور سے بھی نہ ڈالا کرو کہ تم خود بھی عدو سے پریسان ہو جائے میلے کپڑے چھو دھوڑی کے یہاں جانے والے ہو دھر میں در اگر جنگیل پر پڑا اور دکھرا نہ رہنے دو بلکی مکام کے کسی خونے میں لکڑی کا ایک ماموری بکس رکھ لگنے اور سب میں میں کپڑوں کو اسی جمع کرتے لوگوں اپنے اونیک اپڑوں اور پتاووں کو کبھی کبھی دیرے سکھا دیرے کپڑوں اور پتاووں کو خراب نہ کر سکے جہاں کونے میں لکھا دوں کہاں گرگرہ دوباروانے چیزوں کو نہ جانے کسی خونیاں پریسان یا گم اور دنیاں نہیں گلدیرہ دی کھمروں کو ہر بھی اس وقت تک نہیں کرنا چاہیں جب تک اس کی خون اچھی طرح پہتی نہ ہو جائے کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی نہ رکھو ہمیزہ ڈہاک تک رکھنا کرو اور مکنوں کے بیٹھنے سے پچھاؤ توڑ کر یا موہ اپر پٹھا کر نہیں چلنا چاہیں اس سے بہت سے خطرے ہیں چلنے میں پاؤں پورا اٹھا کر اور پاؤں جمین پر رکھ کر چلا کرو پنجوں یا یڑی کی بل چلنا یا پاؤں گھسیٹے ہوئے چلنا یہ بد تحجیبی کے علاوہ خطرناک بھی ہے کپڑا پہنے پہنے نہیں سونا چاہیں ہر کسی پر اتمنان مت کر لیا کرو جب تک کسی کو ہر طرح سے بار بار آجوان نہ لو اس کا اعتبار مت کرو خاص کر اکثر سہروں میں بہت سے عورتیں کوئی حجن صحابہ بنے ہوئیں کعوہ کا خلاف لیے ہوئے کوئی تابیج گندے جھاڑ فون کرتی ہوئی گھروں میں گھستی پھرتی ہیں اور عورتوں کے مجمع میں ویٹ کر اللہ و رسول کی باتیں کرتی ہیں خبردار خبردار ان عورتوں کو ہرگج ہرگج گھروں میں آنے ہی مت دو درباجے سے ہی باپس کر دو ایسی عورتوں نے بہت سے گھروں کا صفایہ کر ڈالا ہے ان عورتوں میں بات چھوڑوں اور ڈاکوں کی مخبر بھی ہوا کرتی ہیں جو گھروں کے اندر بھس کر سارا ماحول دیکھ لیتی ہیں پھر چھوڑوں اور ڈاکوں کو ان گھروں کا حل بتا دیتی ہیں جہاں تک ہو سکے کوئی سودہ سامان ادھار مت مگایا کرو اور اگر مجبوری سے مگانا ہی پڑ جائے تو دام پونچ کر تاریخ کے ساتھ لکھ لو اور جب تمہارے پاس آ جائے تو فوراں ادا کر دو جبانی یاد پر بھروسہ مت کرو جہاں تک ہو سکے خرچ چلانے میں بہت زیادہ کیافت سے کام لو اور روپیے پیسے بہت ہی انتجام سے اٹھاؤ بلکہ جتنا خرچ کے لیے تم کو ملے اس میں سے کچھ بچا لیا کرو جو عورتیں بہت سے گھروں میں آیا جایا کرتی ہیں جیسے دھوبن نائن بغیرہ ان کے سامنے ہرگی ڈھرگی اپنے گھر کے اقتلاب اور جھاڑوں کو مت بیان کرو کیونکہ ایسی عورتیں گھروں کی باتیں دس گھروں میں کہتی پھیڑتی ہیں کوئی مرد تمہارے دروازے پر آ کر تمہارے سوہر کا دوست یا رستیدار ہونا جاہر کرے تو ہرگی اس کو اپنے مکان کے اندر مت بلاؤ نہ اس کا کوئی سامان اپنے گھر میں رکھو نہ اپنا کوئی قیمتی سامان اس کے سپرد کرو ایک گیر آدمی کی طرح کھانا وغیرہ اس کے لئے باہر بھیج دو جب تک تمہارے گھر کا کوئی مرد اس کو پہچان نہ لے ہرگی اس پر بھروسہ مت کرو نہ گھر میں آنے دو ایسے لوگوں نے بہت سے گھروں کو لوٹ لیا ہے اسی طرح بے پہچانا ہوا آدمی گھر پر آ کر یا سفر میں کوئی کھانے کی چیز دے تو ہرگی مت کھاؤ وہ لاکھ برا مانے پر بھروسہ مت کرو بہت سے سفید پوش ٹھک نسے والی یا جہلی چیز کھیلا کر گھر والوں یا مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں محبت میں اپنے بچوں کو ملا ہوں کے کھانا مت کھلاو نہ اسرار کر کے زیادہ کھلاو کہ ان دوستوں صورتوں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں جس کی تکلیب تم کو اور بچوں دونوں کو بھکتنی پڑتی ہے بچوں کے لیے گرمی سردی کے کپڑوں کا خاص طور پر دھیان لاجمی ہے بچے سردی میں لگنے سے بیماری ہو جایا کرتی ہے بچوں کو ماں باب ہیں اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر نکباستہ بچہ ہو جائے اور کوئی اس سے پوچھے کی تیرے باپ کا کیا نام ہے تیرے ماں باپ کون ہے تو اگر بچہ کو نام یاد ہوں گے تو بتا دے گا پھر کوئی نہ کوئی اس کو تمہارے پاس پہنچا دے گا تمہیں بلا کر بچہ تمہارے سکرد کر دے گا اور اگر بچے کو ماں باپ کا نام یاد نہ رہا تو بچہ یہی کہے گا کہ میں اببہ یا امہ کا بیٹا ہوں کچھ خبر نہیں کہ کون اببہ کون امہ چھوٹے بچوں کو اکیلہ چھوڑ کر گھر سے باہر نہ چھلی جائے کرو ایک عورت بچے کے آگے کھانا رکھ کر باہر چلی گئی بہت سے کبوں نے کبچے کے آگے کا کھانا چھین کر کھا لیا اور چونچ مار مار کر بچے کی آنکھ بھی پھول ڈالی اسی طرح ایک کسی کو ٹھائرانے یا کھانا کھلانے پر بہت زیادہ اسرار مت کرو باج مرتبہ اس میمان کو الجھن یا تکلیف ہو جاتی ہے پھر سوچو کی بھلا ایسی محبت سے کیا فائدہ جس کا انجام نفرت اور الجام ہو بجن یا خطرہ والی کوئی چیز کسی آدمی کی اوپر سے اٹھا کر مت دیا کرو خدا نکباستہ وہ چیز ہاتھ سے ٹوٹ کر آدمی کی اوپر گر پڑے تو اس کا انجام کتنا خطرناب ہوگا کسی بچہ یا سگر کو سجا دینی ہو تو موٹی لکڑی یا لاد گنسہ سے مت مارو خدا نکباستہ اگر کسی نکب جو کسی ناجب جگہ چوٹ لگ جائے تو کتنی پڑے مسیبت سر پر آن پڑے گی اگر تم کسی کے گھر میں مان جاؤ اور کھانا کھا چکے ہو تو جاتے ہی گھر والوں سے کہہ دو کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں کیونکہ گھر والے لحاج کی وجہ سے پہنچیں گے نہیں اور چکے چکے کھانا تیار کر لیں گے اور جب کھانا سامنے آ گیا تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو کھانا کھا کر آئے ہیں تو سوچو کہ اس وقت گھر والوں کو کتنا افسوس ہوگا مکان میں اگر رکم یا جیبر وغیرہ تفن کر رکھا ہے تو اپنے گھر میں سے جس پر بھروسہ ہو اس کو بتا دو ونہا سایت تمہارا اچانک انتقال ہو جائے تو وہ جیبر یا وہ رکم ہمیسہ جمین ہی میں رہ جائے گی مکان میں جلتا چراغ یا آگ چھوڑ کر باہر مت چلے جاؤ چراغ اور آگ کو مکان سے نکلتے بک بجھا دیا کرو اتنا جائدہ مت کھاؤ کی چورن کی جگہ بھی پیٹ میں کافی نہ رہ جائے جہاں تک ممکن ہو رات کو مکان میں تنہا مت رہو خدا جانے رات میں کیا اتفاق پڑ جائے لاچاری اور مجبوری کی تو اور بات ہے مگر جب تک ہو سکے مکان میں رات کو اکیلے نہیں سونا چاہیے اپنے ہونر پر ناج نہ کرو برے برد کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا اس لئے صرف خدا پر بھروسہ رکھو امین کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور سیئر کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تو دیجئے اجازت اللہ آپ سب کارنے کے بام اب ملتے ہیں موسیقی